اپنی پہلی ویڈیو میں میں نے اس شخص کے بارے میں بات کی جس نے پاکستان کو ایٹمی ریاست بنایا آج میں آپ کو اس شخص کے بارے میں معلومات دوں گا جس نے ہندوستان کو جوہری ریاست بنایا میرے چینل میں خوش آمدید اور آج کا تاریخی تناظر ایک عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالکلام کے بارے میں ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جنہیں اکثر عوامی صدر اور میزائل مین آف انڈیا کہا جاتا ہے ایک مشہور سائنسدان اور ہندوستان کے صدر تھے وہ پندرہ اکتوبر 1931 کو تعمل نادو میں بیدا ہوئے کلام سادہ پس منظر سے اٹھ کر ہندوستانی تاریخ کی سب سے ممتاز شخصیات میں سے ایک بن گئے سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں کلام کا سفر ایرو سپیس انجینئرنگ کی تعلیم سے شروع ہوا انہوں نے ہندوستان کے سیویلین خلائی پروگرام اور فوجی میزائل سسٹم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا بیلیسٹک میزائل ٹکنالوجی کی کامیاب ترقی میں ان کے تعاون نے انہیں میزائل مین آف انڈیا کا خطاب دیا تھا کلام نے وزیر آزم کے چیف ایڈوائزر اور دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولکمنٹ آرگنائزیشن کے سیکریٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دی ان کی سب سے اہم کامیابیوں میں سے ایک اگنی اور پرچھوی میزائلوں کا کامیاب تجربہ تھا میزائل ٹکنالوجی میں ان ترقیوں نے دفاع میں ہندوستان کی صلاحیت کو مضبوط کیا اور مرک کو عالمی سطح پر ایک قابل ذکر طاقت کے طور پر کھڑا کیا سائنسی تحقیق کے لیے کلام کی لگن اور اہم دفاعی منصوبوں میں ان کی قیادت نے ہندوستان کی اسٹریٹیجک صلاحیتوں کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا اپنے سائنسی کارناموں سے ہٹ کر کلام کو تعلیم خاص طور پر سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں دلچسپی تھی ان کا پختہ یقین تھا کہ تعلیم ہندوستان کی ترقی کی قلید ہے یہاں تک کہ دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک اپنی صدارت کے دوران کلام نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور نوجوانوں کو علم حاصل کرنے کی تلقیم کی میرے خیال میں ایک ملک اپنے ہیروز کو تسلیم کرنے کے لیے جو سب سے بہتر کام کر سکتا ہے وہ ان کے کام اور ملک کے لیے ان کے تعاون کا احترام کرنا ہے ایک ہزار نو سو سکتانوے میں کلام کو ہندوستان میں سائنسی تحقیق اور دفاعی ٹکنالوجی کو جدید بنانے میں ان کی شراکت کے لیے ہندوستان کا سب سے بہت شہری عزاز بھارت رتن ملا اس کے علاوہ وہ پچیس جولائی دو ہزار دو کو ہندوستان کے گیارہ و صدر کے طور پر مقرر ہوئے اپنی سادگی، آجزی اور رسائی کے لیے مشہور کلام نے زندگی کے تمام شبوں کے لوگوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر احترام حاصل کیا وہ ایک حقیقی مثالی تھے خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے کلام نے ہندوستان کی نوجوان نسل کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے مقاسب کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے کی ترغیم دی صدر کے طور پر اپنی مدت کے بعد کلام نے لیکچرز اور بات چیت کے ذریعے طلبہ اور نوجوان ذہنوں کے ساتھ مشغول رہنا جاری رکھا انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کی جن میں ونگ آف فائر بھی شامل ہے جو ان کی زندگی اور کریئر کے بارے میں ہے جس نے ملک بھر میں لا تعداد افراد کو متاثر کیا عبدالکلام کی میراس ان کی سائنسی کامیابیوں اور صدارتی دور سے آگے ہیں وہ علم اختراء اور خود انحساری کے لیے ہندوستان کی جستجو کی ایک لازوال علامت بنے ہوئے ہیں ایک تکنیکی طور پر ترقی آفتہ ہندوستان کے لیے ان کا ویجن ملک کی رہنمائی کرتا رہتا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہتی عبدالکلام ستائیس جولائی دو ہزار پندرہ کو انتقال کر گئے لیکن ان کی میراس اب ہی زندہ ہے جو ہندوستان کے مستقبل کو تشکیل دے رہا ہے اور سائنس، تعلیم اور قیادت کی دنیا پر انمت نقوش چھوڑ رہا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام سے منصوب سب سے زیادہ وائرل اور مشہور الفاظ میں سے ایک یہ ہے خواب 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 خیالات میں بدل جاتے ہیں اور خیالات کا نتیجہ عمل میں ہوتا ہے یہ طاقتور بیان لوگوں کو بڑے خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو ذاتی اور سماجی ترقی کے لیے اس ابدامات میں تبدیل کرنے کے لیے کلام کے فلسفے کی وضاحت کرتا اپنے پورے کریئر کے دوران کلام نے بڑے خواب دیکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور یہ بھی بتایا کہ کوششوں سے ان خوابوں کو حقیقت میں کیسے بدلنا کلام کا خیال تھا کہ خوابوں میں خیالات کی شکل دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ خیالات بدلے میں بامانی عمال کو چلا سکتے اس فلسفے نے انہیں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک محرک اور رہنما بنا دیا اس لیے میں اپنے ہر ناظرین کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھنے میں کبھی حمت نہ ہاریں اور اپنے خوابوں کو کامیاب بنانے کے لیے سخت محنت کریں آئیے اب اس پورڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کے نیچے لائک بٹن ضرور دبائیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اور خدا آپ سب کو خوش رکھے